آج ہمارے اندر دلوں میں دنیا کی محبت دنیا 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 موت کے نام سے ہم ڈرتے ہیں یہ ہے نبی نے فرمایا وَمَلْ وَحَنُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ صحابہ نے پوچھا وَحَنُوا کِس کا نام ہے کہا کہ تم دنیا کی محبت اپنے دل میں پیدا کرلوگے موت سے خوف کھاؤگے جب یہ چیز تمہارے اندر آ جائے گی تو پھر غیر مسلم تمہارے پر ایسے ٹوٹ پڑے گی یہ دنیا کسی کے ساتھ آنے والی نہیں کسی کے ساتھ نہیں آئی جتنا آپ دنیا میں کمالیں سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے کتنی مثالیں ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو دنیا سرسبد و شاداب ہے لیکن اس دنیا کے زندگی میں غلو ہو جا کر اس میں کھو جا کر اپنی آخرت کو تباہ مت یہ دنیا کسی کے ساتھ آنے والی نہیں کسی کے ساتھ نہیں آئی جتنا آپ دنیا میں کمالیں سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے کتنی مثالیں ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو دنیا سرسبد و شاداب ہے لیکن اس دنیا کے زندگی میں غلو ہو جا کر اس میں کھو جا کر اپنی آخرت کو تباہ مت کرنا ہے باہتا ہے الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مزل له ومن يظلل فلا هادي لہا واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له واشهدو ان محمدًا عبده ورسوله ارسله بالحق بشير ونذيرا اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیه وسلم وشر الامور محدثاتها وطل محدثة بدعا وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار فاعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب ایذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید خد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مليد افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزیناها وما لها من فروج فالارض مددناها وألقينا فيها رغاسی وانبدنا فيها من كل ذوج بهید تبسرة وذکرى لكل عبد منیب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبدنا به جنات وحب الحصید واننخل باسخات لها تلعن زید رضخا للعباد واحیینا به بلتا ميتا كذلك الخروج خال الله تبارك وتعالا في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحیم وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهی الحیوان خال النبی صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّ الدُّنِيَا خَزِرَةٌ هُلْوَدٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَقْلِفُكُمْ فِيهَا لِيَنْزُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ تمام قسم کی تعریفیں حمد و سنہ خبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لئے لائق اور ذیبہ ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار درود و سلام نادل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمام اول کلم ایسے الفاظ جو چھوٹے ہیں لیکن اس کی بڑی گہری حقیقت ہے اور گویا کہ اللہ کے نبی نے سمندر کو کوزے میں بھر دیا ہو ایسے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہے ہیں اس میں سے میں نے آج ایک حدیث پڑھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ اسی علمان کے دہت مراج کا یہ جمعہ کا خضبہ رہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ الدُنْيَا خَزِرَةٌ حُلُوَ نبی نے فرمایا بے شک یہ دنیا بڑی سرسب اور بڑی میٹھی ہے وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَقْلِفُكُمْ فِيهَا اللہ نے تمہیں اس دنیا میں خلیفہ بنایا بادشاہ بنایا لِيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیا عمل لے کر کے آتے ہو اور آگے برمایا اللہ کے نبی نے لہذا تم دنیا سے بچتے رہنا یہ جو جملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ دنیا بڑی میٹھی ہے بڑی رنگین ہے اس رنگینیوں میں جا کر کے اپنی آخرت کو خراب نہ کرنا آخر میں اسی لئے کہا گیا کہ تم دنیا کے اندر کھو نہ جانا دنیا کمانے میں دنیا کی خواہشات میں تو آئیے اسی حدیث کے سامنے رکھتے ہوئے نبی نے جملہ کیوں کہا اس کی حقیقت پر آتے لوگ دنیا کو میٹھا اور ہرہ ہرہ سمجھنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی زندہ یہ غافل ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں دنیا کی اصل میں حقیقت کیا ہے آئیے کچھ مثالے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ جو دنیا ہے اللہ نے قرآن مجید میں کہا بے شک یہ جو دنیا ہے اس دنیا کی مثال آسمان سے برسنے والے بارش کی طرح ہے اور دوسری حدیث میں اللہ کی نبی قرآن مجید میں اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشے کی زندگی ہے اس کو پرمنٹ زندگی مجھ سمجھنا یہ کھیل تماشے کی زندگی ہے کیسے مثال کے طور پر چھوٹے بچوں کو دیکھیں آپ ندی میں چلے جائیں ریتی میں چلے جائیں بچے ریتی میں کھیلتے ہوئے آپ دیکھیں گے ریتی میں صبح سے لے کر شام تک رہیں گے کوئی بچہ گھر بنا رہا ہے کوئی اور چیز بنا رہا ہے کوئی اور چیز بنا رہا ہے صبح سے شام تک بچے کھیلتے ہیں اس میں اور جب شام ہو جاتی ہے وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس بنائی ہوئی چیز کو یا تو توڑ دیتے ہیں یا تو چھوڑ دیتے ہیں اس کو دوڑ دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں واپس آ جاتے ہیں تو یہ دنیا کی زندگی کی مثال بھی ایسے ہی ہے وَمَا حَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا اِلَّا لَهُمْ وَعِبُ یہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل تماشے کی زندگی ہے اس کے سوا کچھ نہیں تو اس لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھیں یہ حقیقت کی دنیا نہیں ہے ہماری حقیقی دنیا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَتَ حقیقی دنیا جو ہے آخرت کی دنیا ہے ہمیں اس کی تیاری کرنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اسی دنیا کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں اور قربان جائیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا ان کی نظر میں دنیا کی حیثیت اور دنیا کی حقیقت کیا ہے آئیے احادیث سے سمجھتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ہمارے پاس کیا ہے جیسا کہ نبی نے کہا سرسبد و شاداب ہے اب سمجھ رہے ہیں کہ دنیا ہی جنت ہے یہ دنیا جنت ہے کس کے لئے کافروں کے لئے الدنیا سجن المؤمن و جنت القافر نبی نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لئے خید کانا ہے اور کافروں کے لئے جنت ہے یہ ہمیشہ کی والی زندگی نہیں ہے حقیقی زندگی آخرت کی زندگی اور یہ دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے جیسا کہا کھیل تماشی کی زندگی اور دوسری قرآن میں مثال دی پانی کی مثال دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حقیقت کو حدیث میں بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل انداللہ جنہم بعوزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو اگر دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ دنیا اتھین ہی بڑی ہے فرمایا کہ دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں مچھر کتنا ہوتا ہے اس کا پر کتنا ہوگا اس مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اگر دنیا کی حیثیت اس مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کافر کو ایک گھنٹ پانی تک نہ دیتا تو دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے ایک پانی کا بلبلہ ہے یا پھر مچھر کے پر کی مثال دی گئی ہے اس سے بھی گئی گزری ہے اور ایک حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہم الدنیا والآخرہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خسم کھا کر کہتے ہیں کہتا ہوں اللہ کی خسم کھا کر کہتا ہوں کہ دنیا آخرت کے مخابلے میں اتنی ہی ہے آپ نے مثال دی اگر کوئی شخص سمندر میں دریا میں اپنی انگلی کو ڈوبو دے دریا میں یا سمندر میں انگلی کو ڈوبو دے پھر اس کے بعد اس انگلی کو نکالے دریا سے تو اس کے انگلی کو کتنا پانی لگے گا ایک خطرہ پانی نبی نے فرمایا واللہ اللہ کی خسم کھا کر کہتا ہوں دنیا آخرت کے مخابلے میں اسی پانی کے خطرے کے برابر ہے اور آخرت سمندر کی طرح دریا کی طرح اس سے کہیں زیادہ بلکہ اللہ نے کہا کہ وہ ختم نہ ہونے والی دنیا ہے لیکن انسان بل تو سیرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وعبخا نہیں نہیں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت تمہارے لئے بہتر ہے اور بخا والی چیز ہے تو اس لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دنیا کی زندگی پر زیادہ انٹرس نہ دیں زیادہ محبت اس پر نہ لگائیں اس لئے کہ دنیا کی زندگی چھوٹنے والی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہیں پانی کی مثال دی گئی کہیں مچھر کے پر کے برابر مثال دی گئی اور کہیں نبی نے پانی کے خطرے کے برابر کہا اور ایک جگہ حدیث میں حدیث میں آتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ بکری کا بچہ مر کر کے پڑا ہوا ہے جس کے دونوں کان بھی کٹے ہوئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے بچے کو اٹھایا اور صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ تم یہ کتنے درہم میں خرید سکتے ہو صحابہ نے کچھ نہیں کہا اللہ کی نبی نے کہا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جسے ایک درہم میں خرید سکتا ہے تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کی رسول ہم ایک درہم میں بھی اس بکری کے بچے کو نہیں خریدیں گے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے اسے فری میں لے لو مفت میں لے کر کے چلے جاؤ گھر میں تو صحابہ نے کہا اللہ کی رسول اگر یہ بکری کا بچہ زندہ بھی ہوتا تب بھی ہم اس کو نہ خریدتے اس لئے کہ یہ عیبدار ہے اس کے کان کٹے ہوئے یہ عیبدار ہے اس لئے ہم اسے نہ خریدتے اللہ اکبر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں دنیا کی مثال بھی اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت بھی اللہ کے نزدیک اس مری ہوئے لاز سے زیادہ بتر ہے دنیا کی حیثیت اس سڑے ہوئے لاز سے بھی زیادہ بتر ہے تم اس دنیا کے پیچھے نہ بھاگو تو کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کر دی پھر اس کی تشریح میں آپ نے کیسے کیسے حدیثیں بیان کر دی کہیں لوگ دشیر نبی نے فرمایا دنیا سرسبز و شاداب ہے اسے دیکھ کر کے دھوکے میں نہ جانا اور اس زنیا کی زندگی میں کہیں کھو نہ جانا نبی نے یہی جوابِ الکلی میان فرمائے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اور اس سے اور ایک مثال میں آپ کے سامنے دے دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ میں بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لئے گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوئے ہوئے تھے میں داخل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نین سے بیدار ہوئے تو آپ کے پیٹ پر چٹائی کے نشان بیٹھے ہوئے ہیں جو حسیل بچھی ہوئے ہوتی ہے اس کے نشان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر لگے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو آگئے اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ بن عمر کیوں رو رہے ہو کیا بات ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کہاں اور خیصر و کسرہ کہاں خیصر و کسرہ یہ ایک ملک کے بادشاہ ہیں ان کے تھاٹ بارٹ ان کا پلنگ ان کا بسترہ وہ کیسے شان میں زندگی ازار رہے ہیں آپ تو تمام کائنات کے لئے رحمت لیلعالمین آپ تمام نبیوں کے سردار امام الانبیاء اللہ کے رسول آپ اس حالت میں یہ دیکھ کر کے مجھے رونا رہا ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول فِدَا قَعَدَاهُ اُمِّي وَأُمِّي اللہ کے نبی میں اپنے ماں باپ کو آپ پر خربان کرتا ہوں میرے ماں باپ آپ پر خربان ہو جائیں اللہ کے رسول آپ مجھے حکم دیجئے عرب کا سب سے عالی شان بستر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہہ عبداللہ بن عمر میری مثال دنیا میں ایک مسافر کی جیسی ہے ایک مسافر سفر کے لئے نکلتا ہے تھک جاتا ہے تو راستے میں اپنی تھکان کو دور کرنے کے لئے کسی درخ کے نیچے کچھ دیر کے لئے آرام کرتا ہے پھر اس کے بعد راستے کو آگے تہے کرتا ہے اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے میری مثال بھی دنیا میں اسی مسافر کی طرح ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں کو پکڑ کر کے فرمایا یا عبداللہ بن عمر کہ انک غریب او عابر سبیل فرمایا کہ دنیا میں تم ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو مسافر کیسے زندگی گزارتا ہے ایک مسافر سفر کے لئے نکلتا ہے تو کچھ سامان دو تین جوڑے ہلکا جتنا ہلکا ہو سکے اتنا ہلکا اپنا سامان لے کر کے نکلتا ہے زیادہ بوجھ لے کر کے نہیں جاتا جہز لے کر کے نہیں جاتا پورا بھر بلکہ مختصر سا توشہ ایک دو جوڑے جتنی کم بیاغ ہو سکتی ہے اس کے کم سے کم وزن کی لے جانے کی کوشش کرتا ہے فرمایا دنیا کے اندر بھی تم ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو اور اصلاف ہمارے اصلاف کی نظر میں یہ دنیا کی کیا حقیقت تھی در آپ سمجھنے کی کوشش کریں حارون رشید ایک بہت بڑا خلیفہ گزرا ہے بغداد کا ایک مرتبہ ابن سماک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے عالم ہیں خلیفہ حارون رشید کے دربان میں بیٹھے ہوئے تھے آپس میں کچھ بات چل رہی تھی خلیفہ حارون رشید کو پیاس لگئی شدت کی اس نے اپنے غلام سے کہا کہ گلاس پانی لے کر کیا ہو غلام پانی لانے کیلئے گیا تو حارون رشید نے ابن سماک رحمت اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے عالم تھے ان سے کہتا ہے کہ ابن سماک آپ میرے لئے کچھ نصیحت فرمائی کچھ نصیحت کیجئے آپ عالم دین ہیں آپ میرے لئے کچھ نصیحت فرمائی ابن سماک نے کہا اتنے میں غلام گلاس پانی کا لے کر کیا گیا ابن سماک رحمت اللہ علیہ نے کہا خلیفہ حارون رشید امیر المومنین آپ کو شدت کی پیاس لگی ہے اور آپ پانی پینا چاہتے ہیں فرض کیجئے دنیا میں کہیں پانی نہ ہو صرف ایک گلاس پانی رکھا ہوا ہے آپ کو شدت کی پیاس لگی ہے تو آپ اس پانی کے پیالے کو خریدنے کے لئے کتنی خیمت دے سکتے ہیں تو خلیفہ حارون رشید وقت کا بادشاہ کہتا ہے ابن سماک مجھے اس خدر پانی کی شدت محسوس ہو رہی ہے پیاس لگ رہی ہے اگر مجھے اس گلاس پانی کو خریدنے کے لئے آدھی حکومت اگر بیج دینی پڑے تو اس کو بھی بیج کر کے اس پانی کو پینے کے لئے تیار ہو آدھی حکومت بھی میں بیجنے کے لئے تیار ہوں وہ خیمت دے کر کے اس گلاس پانی کو خرید دوں ابن سماک نے کہا ٹھیک ہے آپ پانی پی لیجی حرون رشید نے پانی پی لیا پھر ابن سماک نے کہا حرون رشید امیر المومنین ابھی ایک گلاس آپ نے پی لیا ہے اگر یہ ایک گلاس پانی پیشاب کے ذریعے سے نہ نکلے جانتے ہو کیا ہوگی حالت آدمی زندگی اور موت کے درمیان میں آ جائے اللہ اکبر اللہ نے کیسا آؤٹ گوئنگ انکمئنگ کا اللہ نے سلسلہ جاری رکھا انکمئنگ بھی ہے آؤٹ گوئنگ بھی ہے انکمئنگ نہ ہو تو بھی آدمی مر جائے آؤٹ گوئنگ نہ ہو تو بھی ختم ہو جائے اب جب آدمی کو پیشاب بن ہو جاتا ہے تو اسی کا دوسرا نام ہے ڈائل ایسس آدمی کی کڑنیاں پیل ہو جاتی ہیں اسے لے جا کر ڈائل ایسس کرائے جاتا ہے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ابن سماک کہتے ہیں حرون رشید عبد آپ نے ایک گلاس پانی پی لیا ہے اگر یہ ایک گلاس پانی آپ کے جسم سے باہر نہ نکلے تو آپ اس گلاس پانی کو باہر نکالنے کے لئے کتنا پیسہ خرچ کریں گے علاج کے لئے تو حرون رشید کہتا ہے باقی جتنے آدھی سلطنت ہے وہ پوری کی پوری خرچ کر دوں گا ایک گلاس پانی کو نکالنے کے لئے تو ابن سماک نے کہا حرون رشید آپ نے مجھے کہا کہ نصیحت کریں آپ کو میں نصیحت کر رہا ہوں آپ کی اتنی بڑی سلطنت آپ بغداد کے بادشاہ ہیں لیکن اس کی قیمت ایک گلاس پانی سے زیادہ نہیں اللہ اکبر دیکھا آپ نے دنیا کی حقیقت کیا ہے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ دنیا ہمیں اتنی بڑی نظر آ رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں یہ دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے ایک مچھر کے پر کے برابر ایک خطرے پانی کے برابر ایک گلاس پانی کی خیمت کے برابر یہ دنیا کی حقیقت ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو حکم دیا کہ اس دنیا کے پیچھے نہ بھاگو اس دنیا سے محبت نہ کرو اس دنیا سے محبت نہ کرو آج ہم اسی دنیا کی محبت دل لگائے ہوئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا اس بات اس لئے آج سے چودہ سو سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی آج بالکل اس زمانے میں فٹ بڑھتی ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی لوگوں ان قریب تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ غیر مسلم خومیں غیر مسلم خومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کوئی بھوکے دسترخان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور تمہیں ختم کرنے کے لیے لوگوں کو جیسے دعوت میں بلائے جاتا ہے آؤ آؤ دسترخان پر بلائے جاتا ہے ایسے لوگ بلائیں گے تمہیں ختم کرنے کے لیے اور لوگ دوڑ کر کے آئیں گے جیسے دعوت میں دروازہ کھولتا ہے جیسے لوگ بھاگتے ہیں بیٹھنے کے لیے کرسکیاں پکڑنے کے لیے ایسے مسلمانوں پر خریب میں خیامت کے خریب میں پوری غیر مسلم قومیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ان کو نوالہ بنانے کے لیے ایسے دوڑ پڑیں گے آج دنیا میں آج وہی کچھ ہو رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا یہ غیر مسلم جب ہمیں ختم کرنا چاہیں گے تو کیا اس وقت ہماری تعداد چھوٹی ہوگی ہم کم تعداد میں ہوں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں فرمایا کہ نہیں تم بہت زیادہ تعداد میں ہوگے کتنی تعداد کہا کہ تمہاری تعداد سمندر میں جھاگ کے برابر ہوگی سمندر جو چلتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ آتی ہے نبی نے فرمایا اس جھاگ کے برابر تم دنیا میں ہوگے بہت زیادہ تعداد میں ہوگی لیکن کیا ہوگا نبی نے فرمایا کہ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دیا جائے گا غیر مسلموں کی حالت پہلے یہ ہوتی تھی نبی اور صحابہ غیر مسلموں سے لڑنے کے لئے جاتے تو کئی سو کلو میٹر پر مسلمانوں کا دب دبہ تاری ہو جاتا ارے مسلمان لڑنے کے لئے آ رہے ہیں غیر مسلموں پر دب دبہ تاری ہو جاتا ہے لیکن انقریب ایسا ہوگا کہ غیر مسلموں کے دلوں سے تمہارا رعب تمہارا دب دبہ ختم ہو جائے گا اور تم وہن کا شکار ہو جاؤ گے کیا ہوگے؟ تم وہن کا شکار ہو جاؤ گے صحابہ نے فرمایا وَمَلْ وَحْنُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ مسبق مسلمان وہن کا شکار ہو جائیں گے تو اللہ کے رسول بتائیے وہن کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے گی اور موت سے تم ڈرنے لگو گے یہی وہن ہے یا جب وہن پیدا ہو جائے گا تو غیر مسلم تمہارے اوپر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گے آج ہماری حالت یہی ہے آج ہمارے اندر دلوں میں دنیا کی محبت دنیا 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 موت کے نام سے ہم ڈرھتے ہیں یہ ہے نبی نے فرمایا وَمَلْ وَحْنُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صحابہ نے پوچھا وَحْنُوا کس کا نام ہے؟ کہا کہ تم دنیا کی محبت اپنے دل میں پیدا کر روگے موت سے خوف کھاؤ گے جب یہ چیز تمہارے اندر آ جائے گی تو پھر غیر مسلم تمہارے پر ایسے ٹوٹ پڑے گا آج ہماری حالت وہی ہے اس لئے نبی نے فرمایا اِنَتْ دُنیا حَزِرَتُنْ حُلْوَا لوگو دنیا کی محبت کے پیچھے نہ دڑھو یہ دنیا کسی کے ساتھ آنے والی نہیں کسی کے ساتھ نہیں آئی جتنا آپ دنیا میں کمالیں سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے کتنی مثالیں ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں سکندرِ عاظم جانتے ہو کون ہے اسے الیکزنڈر بھی کہا جاتا ہے دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے ہسٹری میں سکندرِ عاظم یہ وہ آدمی ہے جس نے ایک تہائی دنیا پر حصہ حکومت خائم کر رکھی بہت بڑا بادشاہ ایک تہائی دنیا پر حکومت کر رکھی سکندرِ عاظم کے زندگی کا جب آخری وقت آتا ہے تو اپنے بچوں کو بلا کر نصیحت کرتا ہے وصیحت کرتا ہے کہ بیٹو اب میری دنیا سے رخصتی کا وقت ہے میری ایک وصیحت یاد رکھ لینا ایک کام کر دینا میرا کچھ آبا جان کیا ہے وصیحت کیا ہے کہا کہ میری وصیحت یہ ہے کہ جب میرا انتخال ہو جائے تو میرے دونوں ہاتھوں کو قبن سے باہر رکھنا جب جنازے کو لے جایا جائے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ جنازے کو دیکھنے کے لئے آئیں گے الیکسنڈر سکندرِ عاظم معمولی ہستی نہیں ہے جب میرے جنازے کو لے جائے جائے تو میرے کپن سے میرے ہاتھوں کو باہر نکال دینا پوچھا گیا کہ ابا جان ایسا کیوں کہہ رہے ہیں تو سکندرِ عاظم نے کہا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے لوگ یہ دیکھ لیں کہ سکندرِ عاظم جس نے ایک تہائی دنیا پر حکومت کر رکھی تھی لیکن جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اس کے دونوں ہاتھ خالی اتنی بڑی حکومت کرنے والا جب دنیا سے جا رہا ہے تو دونوں ہاتھ خالی اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان انتخال کر جاتا ہے تو خبرستان تک اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں پوچھا گیا وہ کون سے چیزیں ہیں اللہ کے نسول نے فرمایا خبر میں اس کے ساتھ جو چیز رہ جاتی ہے وہ اس کے عامال ہیں اور دو چیزیں اس کو چھوڑ کر واپس آ جاتی ہیں یہ ایک اس کے رشتدار ہیں اور دوسرا اس کا مال ہے یہ دونوں چیزیں چھوڑ کر واپس آ جاتی ہیں اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو دنیا سرسبد و شاداب ہے لیکن اس دنیا کی زندگی میں غلو ہو جا کر اس میں کھو جا کر اپنی آخرت کو تباہ مت کرنا یہی آج کے اس حدیث کا پیغام ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے دیادہ ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری دنیا کو بھی اللہ تعالی بہتر بنا دے آخرت کو بھی بہتر بنا دے اسی لئے اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ دعا سیکھلائی ہے اللہ ہمیں اس دعا کو سیکھنے کی اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے دعا کیا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وخینا عذاب النار رب سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے اور ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے اللہ تعالی سے دعا ہے عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارک اللہ لنا ولكم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہو تعالی جواد قریم ملیک وروف حلیم ورب حلیم